سماج وادی پارٹی کو اویسی سے پنگا لینا پڑ گیا بھاری سماج وادی پارٹی کے سانسد اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کے لئے اس وقت تکی بہت بڑی خبر اتر پردے سے نکل کر آ رہی ہے السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آزم خان کے بعد سماج وادی پارٹی میں سب سے بڑے مسلم نیتا اور سانسد اصد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل دوستو جب تک میں اس خبر کو وستار سے بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس وقت تاوتر پردیس میں چنائی ماحول گرم ہے یعنی نگر نگم اور نگر پنچائی چناؤں کو لے کر سب ہی پارٹی اپنے اپنے پرتیاسی کے حق میں دھوما دھار پرچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلسے تحاد المسلمین کے اورنگ آباد کے سانسس سید امتیاز جلیل کئے دنوں سے اپتر پردیس میں تابر طور چنائی جلسہ کر رہے ہیں اور اپنے پارٹی مجلسے تحاد المسلمین کے پرتیاسی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بیچ اے بی پی نیوز چینل کے آئین کر اسد الدین اویسی صاحب کے سانسس سید امتیاز جلیل سے کئے سوال کیے جب اے بی پی نیوز چینل والوں نے سماج وادی پارٹی کے سانسس شفیق الرحمن برک کے بارے میں اسد الدین اویسی صاحب کے سانسس سید امتیاز جلیل سے سوال کیے کہ شفیق الرحمن اس وقت اقلیس یادو اور سماج وادی پارٹی سے ناراض چل رہے ہیں کیا آپ لوگ شفیق الرحمن برک کو اپنے پارٹی یعنی مجلسے تحاد المسلمین میں شامل کرائیں گے تو سید امتیاز جلیل کھلے لبز میں کہا شفیق الرحمن برک کے لیے ہماری پارٹی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں وہ جب چاہے ہماری پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے ویڈیو میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلسے تحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امیم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ